اسلام علیکم ویویرز کیا لیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں لیس اور پلٹا ایک ساتھ صفائی سے لگانے کا طریقہ اور بہت جلدی لگانے کا طریقہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بچیاں جنہوں نے نیا نیا صلائی کا کام سیکھا ہوتا ہے تو ان سے جو ہے لیس اور پلٹا ایک ساتھ نہیں لگ سکتے کیونکہ یہ جو کپڑا سنکی ہوتا ہے اور اس میں فسل نہ ہوتا ہے اور در سے جو ہمارے پاس یہ لیس ہوتی ہے یہ بھی شٹل کی ہوتی ہے اور یہ بھی اس کی جو کنی ہوتی ہے آؤٹ لائن یہ بھی بار بار فسل جاتی ہے تو اس طریقے کو جو ہے یعنی کہ اس چیز کو کور کر کے اور آسانی کے ساتھ جو ہے لگانے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لیے میں نے یہ کرنا ہے کہ میرے پاس جو یہ پٹی محجود ہے یہ ڈیڑھ انچ کے قریب اس کی جو ہے چوڑائی ہے اور لمبائی ہم نے یعنی کہ جیسے کہ عام طرف کمیز پر پانچ گھز لگتی ہے تو اسی طرح سے یہ میں نے لیے اور اس کو جو ہے آئرن کر لیا ہے اور میرے پاس جو یہ شٹل کی لیس بھی موجود ہے اب میں نے یہ کرنا ہے کہ جو میرے پاس شٹل کی لیس موجود ہے یہ کرنا ہے کہ جو یہ میرے پاس شٹل لیس موجود ہے اس کو میں نے اس پٹی کے اوپر ایسے رکھنا ہے بلکل سیدھا اور اس کی جو الٹی سائیڈ ہے وہ اس کے اوپر آئے گی اور یہ ایسے بلکل لیس کی جو ہے سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف آئے گی اور یہاں سے میں نے ایک پیر کا فاصلہ چھوڑنا ہے اور اس کی جو آوٹ لائن ہے اسی کے اوپر سلائی لگا کر تو جتنی میرے پاس یعنی کہ یہ چاک اور دامن کی تین گلز کی پٹی موجود ہے تو اس ساری کے اوپر جو ہے میں اس لیس کو لگا لوں گی اس طرح سے جو ہم نے یہ ساری پٹی کے اوپر لیس لگا لی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی لیس کو ہم نے کھینچ کے نہیں لگانا ہوتا ہے بہت ہی ڈھیلے ہاتھ کے ساتھ لگانی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا لی ہے لیکن یہ کپڑا سلکی ہے اس وجہ سے جو یہ دیکھیں اس کے اوپر ہلکی ہلکی چنٹ آ رہی ہے تو اس کو جو ہم نے یہ کرنا ہے کہ آئرن کر لینا ہے اور اس جو لیس کو ہے ایسے پلٹ لینا ہے بالکل اس کے اوپر پہلے ہلکی سی آئرن پھر لیں گے پوری پٹی پہ پھر اس کو دوبارہ ایسے جب ہم فولڈ کریں گے یعنی کہ ایسے تو اس کے اوپر بھی ہم اس طرح سے آئرن کر لیں گے اور اس کا جو کپڑا اندر کی طرف آ رہا ہے نا اس کو ہم باہر نکال لیں گے اس کپڑے کو اور جو اس کا یہ والا کنارہ ہے تو آپ جتنی چوڑی پٹی رکھنا چاہیں انچ کی آدھ انچ کی یا ڈیڑھ انچ کی پٹی کا سائز آپ پر ڈیپنٹ کرتا ہے کہ آپ کتنے چوڑی پٹی لگانا چاہ رہے ہیں تو میں نے یہ ایک انچ کی چوڑی پٹی لگانا ہے اسی لیے میں ایک انچ کا کپڑا یہاں سے چھوڑتے ہوئے باقی جو بچے گا اس کو بھی میں اسی طرح سے جو ہے فولڈ کر لوں گی اور اس کو بھی آئرن کر کے ایک جو ہے پٹی تیار کر لوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں یہ پٹی بھی میں نے تیار کر لیا ہے اس کو آئرن کر لیا ہے اس طرح سے اور اب ہم اس کو جو ہے کمیز پر لگائیں گے کمیز کو جو ہم نے چاکا یعنی کہ ہپ بند کی ہوتی ہے ہپ لائن لگائی ہوتی ہے وہاں سے ہم نے لے کے جہاں تک آپ نے اندر کی طرف یہاں سے دامن یعنی کہ اپنا تیار رکھنا ہوتا ہے اور جو فولڈنگ کے لئے مارجن چھوڑنا ہوتا ہے تو اس کو پکڑ کر اور ہپ لائن کے نیچے سے جو یہ چاکی کمر بند ہو رہی ہے یہاں سے لے کے دامن تک جتنا آپ نے فولڈ کرنا ہے تو اس کو بھی ہم نے جو ہے آئرن کی ساتھ اس طرح کپڑا پکڑ کے تو جتنا یعنی کہ آپ نے اندر دباؤ میں رکھنا ہو تو وہ رکھ کے ہم اس کو جو ہے نشان لگا لیں گے اگر زیادہ کپڑا ہوگا تو وہ کٹنگ کر تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے آئرن کے ساتھ بھی نشان لگائے ہوئے تھے اور چاک کی مدد سے بھی نشان لگائیں تاکہ کیمرہ میں آپ کو صحیح اور صاف نظر آئے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ پٹی موجود ہے اس کو اس کے اوپر رکھ کے لگائیں گے اور اس کو ایسے رکھیں گے اس کے اوپر اور یہاں سے جو ہم آدھا انچ کا کھول لے لیں گے اور جو یہ چاک کی جہاں سے یہ لائن ختم ہو رہی ہے وہاں سے ہم نے یہ جو لیس کا کنارہ ہے اس کو ایسے رکھنا ہے بلکل لیس اس کے ساتھ یعنی کہ جو لیس کی آوٹ لائن کی یہ ایسے یا چاہے اگر آپ اس طرح نہ کرنا چاہیں دکت ہو رہی ہے تو آپ اس کو ایک انچ اوپر کی طرف ایکسٹرہ چھوڑ دیں اور پھر یہاں سے لیس کی جو یہ والی آوٹ لائن ہے اسی سلائی کے ساتھ ایسے برابر ہو اور اس کو ایسے رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے اس کو لگا دینا ہے بہت ایزی طریقہ ہے ساہے آپ کسی بھی قسم کی سلک ہو کتان ہو یا میڈن ہو آپ جو ہے اس طریقے سے جو اپنی پکی کو کور کر کے بہت آسانی سے اور بہت ایزی بھی اس کو جو ہے لگا سکتے ہیں اور اس پہ بھی ہم نے دامن پہ بھی نشان لگائے ہوئے تھے آئرن کی مدد سے اب ہم نے اس کو جو ہے سمپلی ایسے کولڈ کر لینا ہے یہاں سے جو ہے اس کو مول لینا ہے کولڈ نہیں تو نہ مولنا ہے ایسے ہی ہم اس کو گھمالیں گے اور اسی طرح جو ہے ہم دوسرے چاہت تک اس کو لگا لیں گے تو اس طرح سے جو ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ پلٹا اور لیس ایک ساتھ لگا لی ہے اور یہ دیکھیں اس میں ہلکی اسی جھول آ رہی ہے اب ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ ہلکا سا جو ہے واٹر سپری کر کے تو پہلے ہم نے یہ والی سائر استری کرنی ہے اور پھر اس کے بعد یہ والی پلٹا جو ہم نے لگایا ہوا ہے اس کو استری کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس کا کورنر جو ہے یہ بھی خود بخود یہ دیکھیں بن جائے گا تو اس میں دکت نہیں ہوگی مشکل نہیں ہوگی اس کو ہم نے بس یہ کرنا ہے آئرن کی مدد سے ایسا اس کے وہ جو ہے تہر بٹھانی ہے یہاں پر اتنی صفائی کے ساتھ یعنی کہ ابھی آئرن بھی نہیں ہوا اور یہ کپڑا جو ہے پیچھے کو مڑ گیا اور کورنر اس کا بن گیا تو ابھی ہم اس کو آئرن کر لیتے ہیں تاکہ یہ سارا کپڑا جو ہے اپنی جگہ پہ صحیح طرح سے بیٹھ جائے اور اس کی جو ہے چنٹ ختم ہو جائیں اور واٹر سپری ضرور کرنا ہے اس کو جو ہے اب ہم نے آئرن کر لیا ہے اور جو اوپر کی طرف سے ہم نے یہ کپڑا چھوڑا تھا آدھے انچ کا یا ایک انچ کا جتنا آپ نے چھوڑنا ہے تو اس کو بھی ایسے فول کرتے ہوئے ہم نے جو ہے اس کو یہاں سے سلائی شروع کرنی ہے اور یہ ایسے ہی لگاتے جانا اور یہاں پر یہ کورنر بھی دیکھیں خود بخود بنا ہوا ہے چاہے تو آپ اس سلائی کو ایسے سیدھا کھینچنا اور یہاں پر بعد میں ہم ترپائی کے ساتھ ٹانکے لگا لیں یا پھر چاہے تو آپ اس کو جو ہے سلائی مشین کے ساتھ ہی کور کر ابھی ہم سلائی لگا کے پھر اس کی جو ہے فائنل لوک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس طرح سے جو ہے ہم نے پلٹا لگا لیا ہے اور اس کی جو ہے یہ انڈ کی سکائی بھی لگا لیے دیکھیں کتنی فنشک کے ساتھ جو ہے یہ دیکھیں کورنر بھی بن گئے ہیں اور لیس بھی لگ گئی ہے کوئی دکت نہیں کوئی پریشانی نہیں بہت آسان طریقہ یہ جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ دیکھیں کہیں نہ کوئی بل لائیا ہے نہ ہی کپڑے میں نہ ہی اس میں جو پٹی لگائی ہے ہم نے اس میں اور نہ ہی کہیں سے جو ہے ہماری یہ لیس نکلی ہے تو آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں